لاکڈاؤن کی وجہ سے راکھیوں کی بکری میں بھاری گراوٹ دیکھنے کو ملی ہے بکری نہ ہو پانے کے قرار دکانداروں میں مائے اسی چھائی رہی دکانداروں نے بتایا کہ پچھلے ورش اچھی خاصی کمائی ہوئی تھی لیکن اس ورش کرونا مہاماری کی وجہ سے آدھے سے زیادہ راکھیاں اس ٹاک میں پڑی ہیں اور کرونا مہاماری اور لاکڈاؤن لگنے کے قرار ایک دو گراہاں کی آ رہے ہیں گراہاں کو میں ڈر کا ماحول ہے جس سے راکھیوں کی بکری میں گراوٹ آئی ہے اس سب مند میں گورکپورنی اسے بات کرتے ہوئے دکانداروں نے کہا موسیقی مانش کمار خطوانی بائپار دیکھیں اگر آدیس یہی اگر آدیس کلکی ہوتی تو چائرے پر مسکان بھر بائپاریوں کی رکھتی ہوتی ہے آج بہت کم کشمہ گھر سے نکلے جس کو جہاں ملا وہ اپنا کام نہ لے کے اپنا جس کو ڈاگ ڈالوں نے سکتنا پروبائید ہوا ہے ستر پرسنٹ مار کے پروبائید ہوا چائرے جاراکیاں بند ہو گئی ہیں دو سال سے اب پوروش سے بحثکار ہے کوپی جولرز آج دوکان داروں کے لئے تو چھوٹ دی گئی ہے آج دوکان کھولے ہیں کسی کتنا سیلنگ رہا ہے ابھی تو اس صبح دوکان کھولا گیا ہے اور ہیار پانچ سو بس بھکا ہے کتنا پروبائید ہوا ہے اور زیادہ نقصان ہوا ہم لوگوں کا مال پورا فسا ہوا ہے ہر سال سیلنگ اچھی ہاتھی راتی تھی کتنا انتا رہا ہے اس سال تیس پہتیس پرسنٹ مال بھی کام ستر پرسنٹ ستر پرسنٹ اس سال سب انڈیان ٹوٹل ٹوٹل انڈیان راتی بوید ڈیانیر ڈیانه ڈیان 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 کی ڈیان پی單 اینجا